السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید پرویج امنی آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ماہ رمضان کا مقدس مہینہ سروح ہونے والا ہوتا ہے ہر بندہ الگ الگ پلاننگ کرتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے کہ جو بے سبری سے اس ماہ مبارک کا انتجار کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا پلاننگ پہلے سے بناتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پورے رمضان کے مقدس مہینے میں جہاں قرآن کی طرح بھی ہوتی ہے جس مسجد کے اندر قرآن کی طرح بھی پڑھی جاتی ہے وہاں جا کر الحمدللہ ہم پورا مہینہ قرآن کو سنیں گے اور طرح بھی ادا کریں گے کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جو بجنس کرنے والے ہیں دندہ کرنے والے ہیں وہ لوگ پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں پھر رمضان کے مقدس مہینے سے پہلے جو چیت سستی ملتی تھی اسے ہم مہگی کر دیں گے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سٹال لگاتے ہیں فری کے اندر لوگوں کو فروڈ باتے جاتے ہیں سستے دام میں فروڈ باتے جاتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر جیادہ سے جیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو فروڈ وغیرہ بیستہ رو جانا کبھی کسی فروڈ کا دام پچاس روپیا ہوتا ہے وہ ماہیں اس مبارک کے مہینے کے اندر ستہ روپیا اسی روپیا سو روپیا کر دیتے ہیں ازر چوہ بیجنس والے ہوتے ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر یہ سوچ کر کہ ہم جیادہ سے جیادہ کما لیں گے تاکہ چھ مہینے تک ایک سال تک ہمیں بیجنس کرنا نہ پڑے ایسے لوگ بھی پلاننگ بناتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے سبری سے اس مہینے کا انتجار کر دے ہیں وہ بھکاری اور فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی جات پر بلکل بروسہ نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ میں بارہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں سمجھاتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کے آنکھ میں کچھ پرابلم ہے ہاتھ میں کچھ پرابلم ہے پیروں کے اندر کچھ پرابلم ہے تو اس مبارک مہینے کے اندر نکل پلتا ہے اپنے ہاتھ کو لے کر اپنے آنکھ کو لے کر اپنے پیر کو لے کر لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلانا سنو کرتے ہیں اللہ کے رسول نے شاہد ورماتی ہے جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اس کے لئے کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا یہ گناہ کا کام ہے اگر ایک وقت کا کھانا موجود ہے آپ نے دیکھاو جو لوگ آتے ہیں وہ سرائی فقیر بھی نہیں ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہم لوگ اتنا ایموسنل کیا جاتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر کہ ہماری ماہ ہسپیٹل کے اندر ہے باپ ہسپیٹل کے اندر ہے فلاہ ہے ایسا ہے ویسا ہے تو میں منع نہیں کرتا ہوں مگر پہلے تحقیقات کیجئے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پہلے یہ سایت کرناٹک کا ویڈیو ہے ایک مسجد کے اندر ایک بندہ جا کر بقائدہ مسجد کا چندہ باغ رہا ہے اور جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کون ہے آپ پہلے ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ ویڈیو پر بات کرتے ہیں آمید zm vierắng ہم نہیں پنا کرتے مسلمان نہیں aos کریں لیکن فیدیو کیوں مانگ رہی ہیں ہم نہیں پ Scottish آگے سے آئیے کیوں گا کیوں گے آئیے हم نکات ہو کچھ باپ تھے ابھی تو تم برکھے میں تھی اب کار ہ tracks بئی ابھی تم نے برکھا Gene ابھی تم نے برکھے میں تھی موسیقی 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 یعنی تیس سے چالیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا مگر مسلم علاقوں میں اور بالخصوص اس مبارک مہینے کے اندر اگر گومیں گے تو روجانہ کم سے کم چار پانچ ہزار روپیانے کرائیں گے مسجدوں کے اندر چلے گئے جب تحقیقات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے مسجد کے نام پر مدرسو کے نام پر آپ نے کچھ زیادہ تر ایسے مدرسے اور ایسے مسجدیں دیکھی ہوگی کہ سیپ وہ رسید کے اوپر مسجد ہوتی ہے رسید کے اوپر مسجد ہوتا ہے لوکیشن پر کچھ نہیں ہوتا ہے اردو کے اندر ہندی کے اندر عربی کے اندر انگلیش کے اندر بوکے چھپا کر آگئے اور لوگوں کو جیبوں کو کھانے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھائے ہم نے روجہ رکھا ہے ہم نے جوہر کی نماز پری اثر کی نماز پری آپ کچھ دان کر دیتے ہیں کچھ امداد کر دیتے ہیں تو باہر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دو دو پاچ پاچ سو سو روپیہ دو سو دو سو روپیہ لوگ دے کر تھبا کر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ رشید تک نہیں لیتے ہیں تو آپ اس طرح سے نہ کیجئے آپ تحقیقات کیجئے کوئی مسجد والا ہے کوئی مدرسے والا ہے کوئی دارالوم والا ہے سب سے پہلے تو اپنے آجو باجو کے اندر جتنے مدرسے چلتے ہیں وہاں اگر جرورت ہے تو سب سے پہلے اپنے گاؤں کے اپنے علاقے کی جو مسجد ہے مدرسے وہاں پر امداد پہنچانے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ کے پیسوں کی سب سے زیادہ وہاں جرورت ہے تو سب سے پہلے وہاں پہنچائی ہے آپ جان پہنچانے آپ کو بتایا کہ ہاں یا مزید بن رہی ہے یا مدرسہ بن رہا ہے یہ تو کہاں سے کسمیر سے کنیا کماری سے یوپی بحار بانگلہ دیس اور کہاں کہاں سے نجانے کتنے لوگ چلے آتے ہیں تو آپ پہلے تحقیقات کیجئے اور اگر اس کے پاس آدارکار وقیرہ ہے یا کچھ وقیرہ سناکت کار اس کے پاس ہے آپ تحقیقات کیجئے کہ یہ بندہ صحیح میں اور اندر میں مسلمان ہے کے نہیں ہے کیونکہ ہماری زکاة ہماری فطرے ہمارے صدقات برباد نہ ہو جائیں اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارک میں دعا کریں ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طرح کیسے دینی اسلام پہچھا لیکن ایک توفیق قطعہ برمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ